اور یہ جملے میرے چوتھے امام سجاد کے فرمایا کچھ چیزیں ہم سے ہیں صلوات پڑے مولا بشان کو کچھ چیزیں فرمایا ہم سے ہیں اور قلام کیا یزید سے فرمایا میرے نانا کا مقابلہ ابو سفیان سے ہوا تھا میرے بابا کا مقابلہ تیرے باپ سے ہوا تھا اور میرے بابا حسین کا مقابلہ تجھ سے ہوا ہے اور یہ یاد رکھنا ہمارا آخری بیٹا آئے گا جس کا نام مہدی ہوگا اس کا مقابلہ بھی تمہارے ہی بیٹے سے ہوگا جس کو لشکرے سفیانی کہا جاتا ہے تو یہ جنگ تو چلتی رہتی ہے جس کا اشارہ قرآن نے بھی کیا کہہ مسلمان دو شجرے ہیں ایک شجرہ طیبہ ہے ایک شجرہ خبیصہ ہے اب تمہیں صفت کو دیکھنا ہے تو کس شجرے میں جا رہا ہے کیا تو شجرے طیبہ کا فالو کرنے والا ہے یا شجرے خبیصہ کا خدا یا شجرے خبیصہ کون ہے جس میں صفات رزیلہ پائی جاتی ہیں جس میں اللہ کی نافرمانیاں پائی جاتی ہیں جس میں عرض مقدسہ کو پامال کیا جاتا ہے جس میں شراب نوشی کی جاتی ہے تو آج مسلمان دیکھیں حکومتوں کے سربراہوں کو دیکھیں کہ وہ کون سے حکومت ہے جن کے سربراہ عابد ہیں جن کے سربراہ زاہد ہیں جن کے سربراہ مقدس ہیں تو چلیئے ایران کی حکومت کو دیکھئے جو علی کے فالو کرنے والے ہیں اس حکومت میں شراب کو پینا حرام ہوئے ان کے لیڈرز نمازی بھی ہیں ان کے لیڈرز متقی بھی ہیں کہ رشیہ کا لیڈر پوٹین کہتا ہے کہ جب میں نے سید علی خامنی کے چہرے کو دیکھا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں حضرت عیسیٰ کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں وہ میری سے جب کوئی ریپورٹر ملنے جاتا تھا تو وجود میں تبدیلی پاکر لاتا تھا چہرے میں نور نظر آتا تھا لیکن آج اسلامی ممالک کی تس پہ کھولے جا رہے ہیں کل کم انہیں کلپ دے گا جہاں پہ جوا کے اڈے کھولے جا رہے ہیں جب عقل نہیں ہوگی جب عقلانی قوتوں کو انسان فالو نہیں کرے گا جب روحانی طاقتوں کو انسان فالو نہیں کرے گا جب انسان اپنی لیڈرشپ کو بدل دیتا ہے اور کسی ظالم کو فالو کرتا ہے تو وہ خود بھی ظالم بن جاتا ہے لیکن جو حسین کو فالو کرتا ہے جو علی کو فالو کرتا ہے کہ ایمام زمانہ کو فالو کرتا ہے کہ ماں فرماتے ہیں دوسروں سے ہمارا سروکار نہیں ہے لیکن آئے ایمام زمانہ کا نعرہ لگانے والے اے یا علی کہنے والے اے لبے کا یا حسین کہنے والے تمہارا کردار تو ایسا ہونا چاہیے جیسا علی ابن عبی طالب کا کردار تھا جیسا علی اکبر کا کردار تھا مولا کیسا کردار تھا کیسا میرا کردار ہونا چاہیے فرمایا ایمان نام ہے عقل کا اور عقل نام ہے کنٹرول کا تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تمہیں اپنے وجود پر کنٹرول کتنا ہے اگر کنٹرول نہیں ہے تو علی والا نہیں ہے مولا کس پہ کنٹرول کرنا ہے کہ اللہ نے تجھے مختلف پاورز دیا ہے اس نے تجھے خوہ یہ شہوت بھی دیا اس نے تجھے خوہ یہ غضب بھی دیا سوال یہ ہے اگر تو اپنی شہوت پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو تو علی والا ہے اگر تو اپنے غضب پہ کنٹرول کر سکتا ہے تو تو علی والا ہے قاضی شرے بہت پڑھا لکھا تھا لیکن اس کا اپنی شہوت پر کنٹرول نہیں تھا مال دنیا سے معاف پر بھی کیا وہ حسین کو نہیں جانتا تھا کیا وہ مصطفیٰ کو نہیں جانتا تھا کیا وہ مرتضیٰ کو نہیں جانتا تھا کیا وہ سیدہ فاطمہ کو نہیں جانتا تھا ارے جب اس نے سنا کہ یہ حسین کی قتل کی فتوہ لے رہا ہے اسی وقت دواد کو اٹھایا اپنے سر پر مارا اور خون جاری ہوا یعنی قتل حسین سے پہلے ماتمہ حسین کیا خون سر سے جاری کیا کہ حسین کو قتل کرنا چاہتے ہو لیکن سامنے سے تھیلی پیسیوں کے رکھ دی سامنے سے سونا اور درام رکھ دیا پوری رات سوچتا رہا عقل کہتا رہا حسین کی طرف جاؤ شہوت کہتی رہی مال کی طرف جاؤ اس کو عقل نے رول نہیں کیا اس کو عقل نے کنٹرول نہیں کیا بلکہ اس کی شہوت اس پہ غالب آگئی امام فرماتے جب شہوت وجود عقل پہ غالب آجاتی ہے کوئی ابن ملجم بن جاتا ہے کوئی غرملا بن جاتا ہے کوئی دشمن حلویت بن جاتا ہے تو تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ اے بندہ خدا اے علی کے ماننے والے جو علی کا نعرہ مانتے ہو علی کا نام لیتے ہو آج تمہارے وجود پہ کونسی چیز حاکم ہے عقل حاکم ہے یا شہوت حاکم ہے عقل حاکم ہے یا غصہ حاکم ہے موضانہ کیسے پتا چلے گا اس کے معلوم کرنے کے لیے خدا نے کچھ ٹیسٹ رکھی ہے جس طرح ہسپیٹل میں جاتے ہو خون کی ٹیسٹ دیتے ہو پتا چل جاتا ہے شگر لو ہے یا ہائی ہے خون کی ٹیسٹ دیتے ہو پتا چل جاتا ہے کہ بدن میں کلسٹرول بھی ہے کہ یا نہیں ہے اسی طرح خدا نے ٹیسٹ رکھی ہے اس ٹیسٹ کا نام روزہ آئے اس ٹیسٹ کا نام خمس آئے اس ٹیسٹ کا نام نماز آئے کیا یہ وقت پہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں کیا مال سے اتنی محبت ہے کہیں مال کی شگر میں مقتلا تو نہیں ہے کہ اللہ کہتا ہے خونس دو لیکن یہ خونس کو ادا نہیں کرتا میں نے فیصلہ بات میں ایک مومن کو کہا میں نے کہا ممبر پہ پڑھتا ہوں کہ خونس واجب ہے واجب ہے اور مجموع بہ ہوا کر مولانا کیا کہنا واقعا خونس واجب ہے میں نے کہا ہاں جو علی کے ساتھ ہوتا تھا میں نے کہا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوتا ہے میں نے کہا علی ممبر سے اترتے تھے علی کو ہوا کرتے تھے اور مولا کہتے تھے جنگ پہ چلو کہتے تھے یا علی سرنی ہے یا علی گرمی ہے میں نے کہا اتنا مجموع بیٹا ہے آج میں مجلس سے اتروں گا سب آنا خونس کا حساب کروں گا مولانا کوئی نہیں آئے گا میں نے کہا زبان سے تو ہر کوئی وہ ہوا کرتا ہے لیکن عمل کے میدان میں جب آؤ تو سارے لوگ چلے جاتی ہیں ایک گھنٹہ مجلس سننا بہت آسان ہے لیکن اپنے مال کی محبت دل سے نکالنا بڑا مشکل ہے ایک گھنٹہ مجلس سننا بہت آسان ہے لیکن اپنے اٹھارہ سال کا بیٹا امام مہدی پہ قربان کرنا بڑا مشکل ہے ایک گھنٹہ مجلس سننا بڑا آسان ہے لیکن صبح کے وقت نماز تحجت پہ اٹھنا بڑا مشکل ہے یہ جو دل میں محبتیں ہیں ان کو نکال کر اور حسین کی محبت کو دل میں ڈالنا بڑا مشکل ہے امام زمانہ فرماتے ہیں مجھے یہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے بہت سارے لوگ گزرے لیکن ہمیں ایک چیز چاہیے مولا کیا چاہیے تمہارا پاک و پاکیزہ دل چاہیے جس کو قرآن نے قلب سلیم کہا ایسا دل جو سالم ہو ایسا دل جس میں تسلیم کا مقام ہو جو عام کہیں وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے کربلا میں دعوت بہت ساروں کو دی گئی بہت ساروں نے خط لکھے لیکن وہی کربلا میں ٹکا وہی کربلا میں رہا جو مقام تسلیم پر تھا کہ حسین کہیں جا تو وہ چلا جائے اور اس مقام کو بیان کرنے کے لیے قاسم کا ایک جملہ کافی تھا پوچھا اے میرے لال اے میرے بھدیجے تیرے لیے موت کیسی ہے جملہ ایک یہ کہا احلا من الاصل شہد سے زیادہ میٹھی آئے لیکن ہم اگر موت کا نام سنیں تو چہرے پہ لالے پڑ جاتے ہیں ڈاکٹر خدا نہ خواستہ یہ کہہ دے کہ ایک دو سال میں مر جاؤ گے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے ارے میں نے کیا سوچا تھا دو سال میں مرنے والا دل کا تھوڑا سا ٹیک پڑ جائے انسان شدید ڈپریشن و فوبیا میں چلا جاتا ہے ارے ابھی تو مجھے جینا تھا میں نے تو موت کا سوچا نہیں تھا